اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں عائشہ انساری سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بالائی علاقوں کے بعد اب بلوچستان میں بھی موسم سرما کی پہلی برفباری ہو گئی کوئٹہ میں برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا برفباری اور بارش نے موسم مزید سرد کر دیا کئی شہروں میں گیس اور بجلی کے مسائل بھی سر اٹھانے لگے ہیں تفصیلات ریپورٹ کریں گے مجیب اللہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلا میں موسم سرما کی پہلی برفباری سفید نمہ برف کے گالے زمین پر آگرے چاغی چمن کلات کوئٹہ زیارت کلبداللہ سمیت صوبے کے بیشتر اضلا میں ہونے والی برفباری نے موسم سرد کر دیا شہری سوہانے موسم سے لطف اٹھانے گروں سے نکل آئے پہلی برفباری ہے آشالہ بہت مزا رہا ہے ہر طرف سے جوہے فون آ رہا ہے کہ کوئٹہ میں برفباری ہوئی ہے وادی کوئٹہ کو سردی نے اپنی آغوش میں لیا تو حسب روایت گیس غائب اور بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی جس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹو تک بلوچستان میں بارش اور برفباری کی نویت سنا دی برفباری کے بعد کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی ایک زیارت اور کلات میں درجہ حرارت منفی پانچ تک گر گیا جبکہ صوبے کی دیگر اضلا میں بھی سردی کا راج ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ سما کوئٹہ کراچی والوں گرم کپڑے تیار رکھو تیز ہوایں چلیں گی سردی بڑھے گی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ریریکٹر میں قالد محمود ملک کہتے ہیں کہ درجہ حرارت دس دگری تک جا سکتا ہے لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے کوئٹہ میں سنو فال ہو رہی ہے یہ آج تک ہے اسی سنو فال کی وجہ سے جب ون نارٹ سے سوڈ سائیڈ پہ چلیں گی تو وہ کراچی کو جب ہٹ کریں گی تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچرز ڈراف ہونے کی چانس آنے والے تین چار دنوں میں تھوڑی سی ہوا بھی تیز چلے گی اور ٹیمپریچرز بھی دس گیارہ کی رینج میں آ جائیں گے جو کہ نارمل سے ایک سے دو ڈگری کم ہوں گے اور کراچی والوں کو سردی جو ہے وہ فیل ہوگی کراچی میں اس کے کوئی امکانات بارش کے نہیں ہیں اس ویڈر سپل کے یہ صرف سندھ کے نورڈن ایریا سے پاس کیا چمن کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برفباری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سعید اچکزئی سعید بتائے گا کیسا موسم ہے جبکل رات سے چمن شہر اور گردنوہ کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ چمن کے کھوجک تھاب کے پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کے وجہ سے چمن اور گردنوہ کے علاقوں میں جاری سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے چمن کوجک تھاب کے پہاڑی کے علاوہ خواجہ امران کے پہاڑوں توبای چکزئی کے پہاڑوں سمیت شمالی بلوشتان کے مختلف پہاڑی علاقوں پر رات سے وقفے وقفے سے برباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کے بعد جو سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے یہ موسم سرما کی پہلی برباری ہے جو چمن کوجک تھاب کے پہاڑوں پر ہو چکی ہے چمن سے سعید اچھک ذائی ہمیں بتا رہے تھے اب کوئٹا کا روک کریں جہاں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ٹھنڈ بڑھی تو شہری سرد موسم انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ گرمانگین یخنی سے بھی لطفندوس ہو رہے ہیں تحصیل جان لیتے ہیں مجیب اللہ سے مجیب اللہ بتائیے گا آج بلکل کوئٹا میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد موسم تو سرد ہو گیا لیکن جو کوئٹا کے شہری ہے وہ خود کو سردی سے بچانے کے لیے یخنی کارنر پر پہنچ چکے اور یخنی کارنر پر جو گرم گرم چکن یخنی کی جو چسکیاں ہیں وہ لگا کر سردی کو دور پگانے بگا رہے ہیں اس وقت میں ہمارے ساتھ شہری موجود ہے سر یہ بتائیے گا آپ یخنی پی رہے ہیں سرد موسم ہیں منفی ایک درجہ آرارت ہے کیا مزے اس کے اور کس قدر مفید ہے یہ انشاءاللہ یار مزہ تو ایسے آرہا ہے بہترین آرہا ہے اور انشاءاللہ برف باری اوپر سے ہو رہی ہے اور زیادہ منایا ہے اس میں مزے مزہ آرہا ہے سر انشاءاللہ باقی بہترین ہے سر موسم بھی اچھا ہے اور اس موسم میں جو گرم گرم جو یخنی ہے اس کی جو چسکیاں ہیں وہ من کو ترہتازہ کر دیتی ہیں اس وقت بھی جو شہری ہیں وہ اس مزہ دار اور لذیذ یخنی کی چسکیاں لگا کر جو ہے وہ سردی کو تو دور بغیر اور ساتھ ساتھ میدے اور جگر کے امراض سے بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے نا یخنی کا کپ پیتے ہیں اور باقی بھی جو شہری ہیں اس وقت بھی مختلف پوائنٹس پر جو ہے اس طرح کے یخنی کورنرز قائم ہیں اور وہاں پر بھی شہریوں کا رش لگا ہوا ہے جی بہت شکریہ مجیب اللہ تفصیلات کے لیے آگے بڑھتے ہیں بلائی علاقوں میں برف باری کے بعد میدانی علاقوں میں بھی بارش شروع ہو چکی ہے سکھر گھوٹکی اور کند گھوٹ میں سردی بڑھ گئی تیز تھنڈی ہوائیں کراچی بھی پہنچ چکی ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی بارش تیز ہوایں چلنے لگی سردی میں اضافہ ہو گیا سکھر میں بارش ہوتے ہی شہری موسم کا لطف اٹھانے گھروں سے باہر نکل پڑے سردی کے باوجود بارش کو خوب انجوائے کیا میر پور ماں تھے لو ڈھرکی گھوٹکی خانپور مہر اور اوبارو شہر میں بھی ہلکی بارش ہوئی کند گھوٹ میں بادل برستے ہی بجلی چلی گئی کئی گھنٹوں بعد بحال نہ ہونے پر لوگ پریشان بھی ہوئے ڈی جی خان میں بادل برسے تو پھول اور پودے اور درک سب نکھر گئے ملتان میں بھی بھوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مہگ میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے ملتان کا پارہ کم از کم آٹھ ڈگری تک رہنے کا امکان ہے سرد موسم کے بعد اب کرتے ہیں گرما گرم سیاست کی بات تو نونلی کا دباؤ یا مولانا کی دھمکی فضل رحمان نے پیپلز پارٹی کو بھی اسطیفوں کے معاملے پر منع ہی لیا رات گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے تمام عراقین کو اسطیفہ بلاول ہاؤس جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے 71 بسمبر تک تمام پارٹیوں کے بارلیمانی عراقین اپنے اسطیفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرانے ہیں پیپلز پارٹی اسی موضوع پر ممبرال ہیں ان سے ہم ان کا اپنین اور انپوٹ لیں مسلم لیگ نون نے ابھی تک فارملی اسطیفوں کے لیے نہیں کہا اور بلاخر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر ہی لیا دو دن کی کوششوں کے بعد مولانا فضل رحمان نے اسطیفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو منع ہی لیا فیصلے سے قبل آصف زرداری نے مولانا فضل رحمان سے نواز شریف کی گیرنٹی بھی مانگی جس پر انہوں نے یقین دلایا دھوکہ نہیں ہوگا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی قیادت نے ارکان اسمبلی سے اسطیفے مانگ لئے رات گئے ارکان اسمبلی کو پیغام بھی جا گیا کہ اپنے اسطیفے بلاول ہاؤس میں جمع کرائیں وزیراعالہ سن سمیت کابینہ ارکان کو بھی اسطیفے جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی تمام اسطیفے سپیکر کے نام پر لکھے جائیں گے اسطیفے اسمبلی سیکرٹیریٹ میں جمع کرانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسمبلیوں سے اسطیفے کی باتیں کر رہی ہے لیکن 2018 کے انتخابات کو دیکھیں تو نون لیگ نے جتنی سیٹے حاصل کی ان پر اسے سخت مقابلے کا سامنا رہا تھا نون لیگ کے قومی اسمبلی میں 65 سیٹے ان میں سے 69 سیٹے ایسی ہیں جس پر دوسری پوزیشن پر تحریک انصاف کے امیدوار رہے تھے نون لیگ کی 13 سیٹے ایسی بھی ہیں جہاں وہ 10 ہزار سے بھی کم ووٹوں کے مارجن سے جیتی تھی قریباً 27 سیٹے ایسی تھی جہاں نون لیگ کی بھرطری کا مارجن 20 ہزار سے کم رہا تھا یعنی نون لیگ کو پنجاب میں سب سے کڑی ٹکر تحریک انصاف نے دی تھی اور اگر اسطیفوں کے بعد زمنی انتخابات ہوئے تو پانسا پلٹ بھی سکتا ہے پی ڈی ایم نے اسمبلیوں سے استیفوں کی لفظی دھمکی کو عملی جامع پہنانا بھی شروع کر دیا تو سینٹ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے وزیر آزم کی قانونی ٹیم کے اہم رکن بیرسٹر علی زفر نے آئینی اور قانونی نکات کی وضاحت کر دی نمائندہ سما زلکرنین اقبال کو انٹرویو میں دیتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن کے استیفوں والے بیانات کو سیاسی چال قرار دے دیا یہ بھی کہا کہ ان ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو بہت کچھ مل رہا ہے اٹھارویں ترمیم کو مکمل ختم کرنا ممکن نہیں آئین یہ کہتا ہے ایک اگر سندھ والی جو سیٹ ڈیزول ہوتی ہے اسمبلی اس کی سیٹوں کا الیکشن نہیں ہوگا لیکن باقی جو ستین صوبے ہیں وہ اپنے اپنے جو الیکٹریٹ کیونکہ ووٹس ان کے کمپلیٹ ہیں وہ اپنے اپنے سیٹوں کے لیے الیکشن کرا سکتے ہیں اور سینٹ آگے چلے گی جب وہ بائی الیکشن ہو جائے گا اس کے نوے دن کے بعد سندھ والی نئی اسمبلی بھی اپنے منتخب کر لے گی سینٹ کی سیٹ تو رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی اگر آپ استیفے اپنے پارٹی لیڈر کو دیتے ہیں تو یہ ایک پلٹیکل موو ہے جب تک استیفے جو ہیں وہ سپیکر تک نہیں پہنچیں گے الیکشن تو بہت دور کی بات ہے کہ اگر چیف منسٹر کہیں گے ایڈوائز کریں گے گورنر تو تو اسی ان کو ڈیزولف کرنی ہوگی چیف منسٹر یا سینٹ اسیمبلی کا از خود ڈیزولیشن کرنے کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر تو وہ ایک میرے لاظر میں ایک ایسی سٹیپ ہے جو فیڈرل حکومت نہیں روک سکتی ہاں اگر ایک ایمیجنسی ہو جائے اور بڑا مسئلہ ہو جائے اور گورنر رول لگانا پڑ جائے ایسی کوئی سیچویشن ہو تو پھر الگ بات ہوتی ہے یہ کہنا کہ اس کو ایٹیندھ امینڈمنٹ کو رول بیک کر دینا یہ اس کی کوئی کنجائش نہیں ایڈوکیشن کو دیکھیں وہ ساری پوینشل ڈومین میں چلے گئی ہے آپ انیرسی ایوارڈ کا ایشو کو دیکھیں وہ ایک سٹیٹک ہو گیا یعنی وہ اس کو تبدیلی نہیں کیا جا سکتا میرا خیال ہے تبدیلی سے ایمپروومنٹ آئے گی اگر یہ توفہ دے دیا اسطیفوں کا اپوزیشن نے تو میرا خیال ہے پھر آپ ایٹیندھ امینڈمنٹ میں مزید امینڈمنٹ دیکھیں فبروں میں آگے دیکھئے بابا کا گڑ سپریم کورٹ میں سرکلر ریلوے کیس کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ نے توہین ادانت کا نوٹس واپس لینے کی استعدا کر دی مزید بات کرتے ہیں ذلقرنین اقبال سے ذلقرنین انہوں نے جو جواب جمع کر آیا ہے اس میں انہوں نے کیا موقف اپنایا ہے دیکھیں وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے تو توہین ادانت کا جو نوٹس انہیں سپریم کورٹ میں جاری کیے تو اس کا واپس چلننے کی صدا کی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ موقف اپنایا ہے جب احافی حکومت کے جانے سے سستی کے باوجود سین میں حکومت نے تیری سے محصوبے کے اوپر کام کیا دوہزار سیترہ ہی ساتھ یہ حکومت نے محصوبے میں سے تشبیل لینا چھوڑ دی دوہزار سیترہ میں حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے سرکولر ہیلے کی بالی کے اقامات دیئے تب تیری سے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا جوڑا ٹرانسپورٹ میں چودہ نومبر کو ایس ایبلیو کو کام جو ٹھیکا ہے تناظر میں وہ جاری کرنے کی سمری بیس کی کابینہ میں تاہم مزیر اعلیٰ کرونا کا شکارت سے کابینہ تیمیلٹی کا ملتوی کیا گیا اب ایس ایبلیو نے جو پچیس کروڑ مانگے تھے اس میں سے اس کا کہنا ہے کہ ایک کروڑ کو جاری کر دیا گیا ہے جبکہ مزید جو پندرہ کروڑ ہیں وہ جاری کرنے کی سمری بھی نو دسمبر کو فاصلی جو سوالی سبائی کابینہ ہے اس میں اس کی منظوری دے دی ہیں پاکہ ساتھ یہ بھی اصطدا کی گئی ہے اور حضرت شاہ کے جانب سے کہ کراچی کو جدید ماؤس ٹازیٹ نظام کے ضرورت ہے اس لیے عدالت کی یہ اصطدا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے ترقہ جائن اکمان آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کیپٹن ریٹائر سفدر نے فول پروف سیکیروٹی کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں کہا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ پی ڈی ایم رہنماوں کو خطرات ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سوہیل رشید سے سوہیل بتائے گا کیپٹن سفدر کی جانب سے کیا استدا کی گئی ہے اس درخواست میں دیکھیں اپنے لیے انہوں نے فول پروف سیکیروٹی کی استدا کی اسلامباد ہائی کوٹ سے اور یہ کہا ہے کہ آئی جی کے پی پنجاب سندھ اور اسلامباد کو سیکیروٹی فرام کریں کا حکم دیا جائے کیونکہ وہ سیاسی طور پر متحرک ہیں اور پورے ملک میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے اور بارہا ایسا کہا جاتو کا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ پی ڈی ایم رہنماوں کو ساٹر الائٹس وجود ہیں میں دو بار رکھنے کومی سملی بھی رکھا اور نامو سے رسالت کے لیے بھی آواز اٹھاتا رہا لاہور میں انہوں نے یہ کھایا کہ جب وہ نیب آفیس جارے تھے وہ انہیں فوری طور پر فرام کیا جائے اور تباہم سبوں کے آئی جیز کو ہدایات داری چیز ہیں کہ وہ مجھے فول پروف سیکیورٹی فرام کریں گے درخواست انہوں نے اپنے وکیل باریستر جہنگیر تدون کے ذریعے یہاں پاریسلامباد ہائی کورٹ میں آج دائر کی جا چکی ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ سوہیل رشید محلک وائرس کی بات کریں تو ملک بھر میں کورونا کی وبا بے قابو ہو گئی ہے چوبیس کھنچے میں مزید پچاس افراد جانبہق ہو گئے ہیں مزید تین ہزار سنتالیس افراد میں کورونا وائرس کی تحضیق ہوئی ہے کورونا کے مصبت کیسز کی شرح سات فیصد سے زائد ہو گئی ہے امباد کی شرح دو فیصد ہے سب سے زیادہ مصبت کیسز کا تناسب کراچی میں اٹھارہ فیصد سے زائد ہو گیا ہے کورونا سے امباد میں اکتر فیصد مرد شامل ہیں چھہتر فیصد انتقال کرنے والوں کی عمریں پچاس سال سے زائد ہیں ملک میں کورونا کے دو ہزار پانچ سو اڑتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کراچی کا زلہ شرقی کورونا کا گڑھ بن گیا ہے سب سے زیادہ کیسز اور امباد زلہ شرقی کے علاقوں میں ہو رہی ہیں کہاں کتنے کیسز ہیں مدرسر نظیر کی رپورٹ میں جانی ہیں کورونا وائرس سب سے زیادہ زلہ شرقی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے آخر وجہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کسی کو بھی فکر نہیں بس میں ہو یا بائک پر کرونا پھلانے کا گڑھ کراچی کا زلہ شرقی بن گیا گلشن اقبال گلستان جہور اور دیگر علاقوں میں کرونا نے پنجے گار دیئے ہیں یہاں ایسو پیز ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے شہری کیا کہتے ہیں خود ہی سن لیں جلسے کرتے ہیں ملٹان میں ہوا لاہور میں ہوا کراچی میں ہوا اس میں ایسو پی کا خیال رکھا گیا نہیں رکھا گیا تو میرے جیسے جو پبلیک ہے کس طریقے سے اس کے دل میں خوف آئے گا کہ کرونا جیسی کوئی چیز موجود بھی ہے کہ نہیں ہے بتائیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب میں اگر ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھل ہم کھلا ایسی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میں بھی بیٹھ جاؤں گا جہاں میں ماحول کو دیکھوں گا ماحول کیسا ہے مجھے آٹومیٹکلی اس میں خود ڈھلنا پڑے گا زلہ شرکی کے بعد زلہ جنوبی تیتیس ہزار تین سو پچاس کرونا کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے زلہ وسطی انیس ہزار سات سو اسی کرونا کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے زلہ ملیر کا گیارہ ہزار آٹھ سو تین کیسز کے ساتھ چوتھا نمبر اور ترک ڈراما سیریز ایرترل غازی کے فینز کے لیے خبر ہے کہ ایرترل غازی پاکستان کے دورے پر ہیں ترک اداکار اینگن الٹان پریس کانفرنس میں بولے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ معلوم ہے کہ پاکستانی عوام ہم سے بہت پیار کرتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ وزیر آزم امران خان نے سیریل کی بہت تعریف کی ہے جی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرترل ڈراما تاریخی ہے یہ ڈراما تاریخی مذہبی اور ثقافتی پہلوں سے بھرپور ہے اگر اچھی کہانی ملی تو پاکستان کے ڈراما سیریل میں ضرور کام کروں گا یہ بھی بولے کہ کھانا بہت زبردست تھا بس برچے تھوڑی زیادہ تھی شکریہ اور لاہور لاہور شکریہ اگر بتائیں کہ وزیر آزم امران خان نے ٹوئیٹ کیا ہے انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نومبر میں بھی ترسلات زر میں اضافہ ہوتا رہا مسلسل چھٹے ماہ نومبر میں ترسلات زر دو ارب ڈالر سے زائد رہیں وزیر آزم امران خان کی جانب سے ٹوئیٹ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے لیے مزید خوشخبری دی گئی ہے امران خان نے کہا ہے کہ نومبر میں بھی ترسلات زر میں اضافہ ہوتا رہا ہے وزیراعظم نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلسل چھٹے ماہ نومبر میں ترسلات زر دو ارب ڈالر سے زائد رہی ہیں نومبر دوہزار انیس کے مقابل ترسلات زر اٹھائیس اشاریہ چار فیصد اضافے سے دو اشاریہ تین چار ارب ڈالر رہی ہیں وزیراعظم نے مشیروں اور معاونین خصوصی سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مشیر خزانہ کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا عبدالحفیظ شیخ نے نئے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت نے حلف لیا اور ایک غیر منتقب شخص کس قانون کے تحت وزیر بنایا اور کتنے عرصے تک بغیر انتخاب اس عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے یہ جانتے ہیں اسلام آباد سے عباس شبیر کی ریپورٹ میں وزیراعظم آرٹیکل 91 کے تحت کسی بھی غیر منتقب شخص کو چھے ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنا سکتے ہیں سلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت نے عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ سے وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا صدر عارف علوی نے حلف لیا صدر کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور مشیر سہد ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت کسی بھی غیر منتخب شخص کو وزیر بنانے کی یہ ریایت صرف چھے ماہ کے لیے ہے جس کے بعد حکومت کے پاس انہیں مارچ میں شیڈیول سینٹ انتخابات میں منتخب کرانے کا آپشن موجود ہے گزشتہ دور حکومت میں مسلم لیگ نون نے مفتا اسماعیل کو اسی طرح وزیر خزانہ بنایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی ہفتے اپنے فیصلے میں معاملین خصوصی اور مشیروں کی تائیناتی کو آئین کے مطابق قرار دیتے ہوئے ان کے اختیارات کی تشریح بھی کی تھی دوسری جانب معاملین کی برطرفی کے لیے سپریم کورٹ میں دائے درخواست بھی 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے عباس شبیر سماع اسلام آباد اور مریم نواز کے صدارت میں لہور میں ریلی نکالی گئی اور ریلی میں مریم نواز سمیت دو سو سے زائد کارکنان کے خلاف چھے مقدمات درج کر لیے گئے لکشمی چوک کا ریسٹورنٹ بھی مقدمات کی زد میں آ گیا دیکھتے ہیں جہانگیر خان کی ریپورٹ کورونا کے خطرے کے باوجود اپنی اور شہریوں کی جان خطرے میں ڈالی ٹرافک بلوک کرنے اور ایسو پیس کی خلاف برزی پر مریم نواز اور کارکنوں کے چھے مقدمات درج مقدمات اچھرا، گوالمنڈی، لوہاری گیٹ، کوٹ لخپت اور مزنگ پولیس ٹیشن میں درج کیے گئے مریم نواز دو مقدمات میں نامزل جبکہ دیگر اہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف چھے مقدمات درج ہوئے ایک مقدمہ لکشمی چوک میں واقع نیجی ہوتل پر مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کو کھانا کھلانے پر ہوتل مالک کے خلاف بھی درج کر لیا گیا ہے جہانگیر خان، سما، لہور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ حکومت کی مدد پوری ہونے سے اپوزشن کو اپنی سیاست قتم ہونے کا خوف ہے استیفے آنے پر زمنی الیکشن ہو گئے تو اپوزشن بلکل ہی خالی ہاتھ رہ جائے گی اسلام آباد میں سما کے نمائندے اسمان کان کو خصوصی اٹیویو میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزشن نے جن شخصیات کے خلاف مہم چلا رکھی ہے ان کے بغیر تو اداروں کا تصور ہی ممکن نہیں انہیں بھی علماء ہیں چاروں گورنر ہاؤزز میں گلگت پلتستان میں آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ایک ہماری بہت تفصیلی نشست ہوئی اور سب کے موقع فور مشاورت کو سنا گیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب بھی ہر قسم کی تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن یہ جو اپوزشن کی جماعتوں نے بڑے بڑے جلسے گدرنگ ریلیاں یہ جو ماحول بنایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ماحول میں ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ جلسہ میں تو اسوپی نہیں ہے ریلی میں تو نہیں ہے پولٹیکل گدرنگ میں نہیں ہے اور صرف مسجد کیلئے اسوپیز ہیں تو یہ ہمیں لوگوں کو قائل کرنا مشکل ہوگا اور ان کی بات میں وزن ہے اور ایک دلیل ہے پوزیشن کو بھی اور بالخصوص مولانا فلرمان صاحب کے کہ سب سے پہلے تو انسانیت ہے انسانی جانوں کی حفاظت ہے ان کو خیال لکنا چاہیے سیاست ہوتے رہیں گے ان کو آزادی ہے اس ملک میں اپنے احتجاج نوٹ کرانے کا جس طریقے سے مقصد یہی ہے کہ حکومت کو گرائے جائے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت رہی گی آئندہ اگر یہ اپنا ٹنیور پوری کری گی تو پھر اگلے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے تو اب میرے خیال میں ان میں سے کچھ اور جماعتوں کو بھی یہ بھی حساس ان کو ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر زمنی انتخابات کی طرف یہ استعفوں کے بعد چلے جاتے ہیں تو یہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں یہ بھی کھو جائیں گے جلسے جلوسوں سے کبھی نہ حکومت رخصت ہوئی ہے نہ رخصت ہو سکتی ہے پہلے بھی آپ نے مولانا کو رخصت کیا تھا اسلامباد بھائی تھی مولانا صاحب کو پہلے ظاہر ہے ان کے مطالبات تھے استعفاء کے اور پھر ان کو پتہ چلا کہ استعفاء لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں گئے اور پھر اب دینے پہ راضی ہو گئے اب دوبارہ دینے پہ راضی ہو گئے اب بھی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ دے رہے ہیں کتنے لوگ نہیں دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے استعفاء دینے کا یا کمپین ان کے پارٹیز کے اندر بھی کوئی آہ کامیاب پولیس یا کمپین ہوگی کوئی ان کے بیشے آپ سمجھتے ہیں کوئی لوگ ہیں کوئی ممالک ہیں کوئی ریاستے ہیں کہ جو حکومت مخالف یا امران خان مخالف موف چلوانا چاہ رہی اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف خواہشات ہیں اس کے پیچھے اور وہ خواہش یہ ہے کہ آہ امران خان جو ایجنڈا اس قوم کی فلاح اور بے بود کا لے کے جا رہے ہیں اور ایک اس ایجنڈی کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان کی معاشی اور سیاسی ازادی کا ایجنڈا ہے خواہش ہے کہ اس ایجنڈا کو کیسے رکا جائے ظاہر ہے پاکستان کے کچھ دشمن ممالک کے لیے یہ ایجنڈا تو تسکیل کا باعث ہے جیسے متنازع بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی اور ان اداروں کو جو کہ پاکستان کے سلامتی اور تحفظ کے زامن ادارے ہیں ان کی اگر کچھ شخصیات کو آپ ہٹ کرتے ہیں اور ان کو موضوع سخن بناتے ہیں اور ان کے بارے میں نازعبہ باتیں کی جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اداروں کے شخصیات وہ شخصیات ان شخصیات کا اداروں کے ساتھ ایسی وابستگی ہے کہ اس کے بغیر اداروں کا تصور جو ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے آپ نے گفت کو سنی وفاقی وزیر مذہبی امور کی جن کا یہ کہنا تھا کہ اس کوویڈ کی صورتحال میں کم از کم لوگوں کے جانے بچانے کے لیے جسنا سے حکومت ایک دمات کر رہی ہے اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور یہاں ایک اہم اور تازہ ترین خبر آپ کو دیں وزیر ریلوے کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے اہم خبر ہے وزیر ریلوے کا قلمدان تبدیل کرتے ہوئے شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جبکہ آزم خان سواتھی کو ریلوے کا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عباس قلمدان تبدیل ہو گئے ہیں مزید بتائیے گا دیکھیں مزید قلمدان تبدیل ہونے ہیں لیکن وزیر آزم نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید جن پر ان کو کافی اعتماد ریلوے کی پرفارمنس سے بھی بہت مطمئن تھے لیکن وزیر داخلہ کے حوالے سے شیخ رشید کا نام کافی دنوں سے سنا جاتا تھا اور کئی بار وزیر آزم پاکستان عمران خان شیخ رشید صاحب کو یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وزیر داخلہ بنے لیکن شیخ صاحب وزیر ریلوے کے اوپر کہتے تھے کہ میں ریلوے کا ہی وزیر ٹھیک ہوں لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر آزم نے وزیر ریلوے شیخ رشید کو وزیر داخلہ کا کلمدان دے دیا ہے اور اب آزم سواتی کو وفاقی وزیر ریلوے مقرر کیا گیا ہے یہ اہم ڈیولپنٹ ہے اس سے پہلے آس طبعہ حفیظ شیخ کو بھی وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا ہے کلاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب آزم سواتی کو ریلوے کا وزید جبکہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے اب شیخ رشید کا کلمدان تبدیل کر کے ان کے پاس ریلوے کا کلمدان تھا اب وہ وفاقی وزیر داخلہ ہوں گے اجاز شاہ کے حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اب ان کو کون سی ڈیوٹی دی جائے گی اور ان کو کون سا کلمدان دیا جائے گا تاہم وزیر داخلہ اجاز شاہ کو فوری طور تر تبدیل کر دیا گیا ہے اور شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے آزم قواتی کو شہرسید کی جگہ اور فاقی وزیرہ ریلڈے کا کلمدان دیا گیا ہے اچھا اب آس یہ بتا دیجئے گا کہ مزید کون کون سی پرومیننٹ وزارتیں ہیں جن میں اسی طرح کی تبدیلیاں ہونے کا امکان ہے اور اجاز شاہ کے حوالے سے آپ نے بتایا کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہاں پر اب لگائے جائے گا کس وزارت میں لگائے جائے گا لیکن گلگت انتخابات سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑے تیمانے پر پورٹ فولیوز جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے لیکن گلگت انتخابات کی وجہ سے اس معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا لیکن گزشتہ روز شیخ صاحب لاہور گئے تھے اور لاہور سے واپسی پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو فاقی وزیر داخلہ کا کلمدان دیا جائے شیخ صاحب کی مرضی کے ساتھ یہ کلمدان دیا گیا ہے وزیر آزم نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ آپ فاقی وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں لیکن شیخ صاحب کافی عرصے سے یہ کہتے تھے کہ میں ریلوے کا وزیر ہی ٹھیک ہوں اور بھی کلمدان جو ہیں وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں آئندہ دنوں میں تاہم تین تبدیلیاں آج ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دن میں صبح صدر ممکت عارف علوی کی طرف سے سعباد ہائی کور کے سیسلے کے بعد وزیر آزم نے مشاورت کی تھی کہ حفیظ شیخ عبدالعزاد دعود اور ڈاکٹر سیسل سلطان جو کہ معاملین خصوصی ہیں ان کو کلمدان دیا جائے آج حفیظ شیخ کا صبح حلف ہوا اور ان کو وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا اب شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے اور آزم سواکی ریلوے کے وزیر ہوں گے ٹھیک ہے عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا حکومت کا اپوزشن سے مذاکرات سمیت بیگر ایشیوز پر حکمت عملی بنانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور وزیر آزم عمران خان نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو اسلام آباد بلا لیا ہے کسی حوالے سے مزید بات کریں گے عباس شبیر ہی ہمارے ساتھ موجود ہے عباس اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی حکومت اور آپوزشن میں جو سیاسی کشیدگی تھی اس میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس پر مذاکرات سمیت بیگر ایشیوز پر حکمت عملی بنانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے وزیر اظم عمران خان نے گورنر پنجاب چودری سرور کو اسلام آباد بلایا ہے دھائی وجہ گورنر پنجاب کی اسلام آباد میں وزیر اظم سے ملاقات ہوگی چوئی سرور جو کہ اپوزیشن حلقوں میں بھی کافی اہم مقام رکھتے ہیں اور ان کی کافی گپشت ہے کافی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے چودری سرور کو بھی اس تمام تر سیچوئیشن کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ روز وفاقی وزیر پرویف خٹک نے اپوزیشن کے کچھ ارکان سے بات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ درنا اور یہ جو آپ پی ڈی ایم جلسہ کر رہی ہے اس کو ملتوی کیا جائے لیکن اپوزیشن کے ارکان نے یکسر پرویف خٹک کی اس درخواق کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد آج وزیر اظم نے فیصلہ کیا ہے کہ گورنر پنجاب چودری سرور کو بھی اس معاملے میں ان کیا جائے اور چوئی سرور کو آج ہم خبروں کی تفصیلات آپ نے بتائی ہے باز شمیر آپ کے بہت شکریہ